میں قریب کے دور کی میں بات کرنا ہوں میں سر سید احمد خواہ عوام تو اکثر بڑی تعداد اس دور کی بھی سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر ہیں اس وقت کے جو مذہبی لوگ تھے علماء نہیں عام تصور یہ ہے کہ علماء کے ساتھ جو اختلاف تھا علماء کو ان کی باز باز دینی تشریحات سے اختلاف تھا باز سے ان کی سوچ اور ان کی فکر اور جو کچھ وہ ملت کے لیے یا کر رہے تھے اس سے ان کو اختلاف نہیں تھا سر سید احمد خان نے تھیولوجی ڈیپارٹمنٹ کے لیے دینیات اس کے لیے استاد مقرر کرنا ہوتا تو مولانا قاسم نانسیر رحمت اللہ کہلائے بانی دارون دیوبند کہ استاد کی دروت ہے اچھے یہ تعاون تھا ان کے درمیان انہیں اپنے ساتھ جاتے کو بھیجا ادارے کو سمالنے کے لیے لیکن عوام جو عام مذہبی لوگ تھے تو یہ تک کہ یہ انگریزی تعلیم دے رہے ہیں یہ انگریزی تعلیم تو یہ کافر اور سب یہ دین ختم کر دیں گی لوگ تو عوام میں مشہور تھا کہ کافر ہوئے ہیں دھیلے مارا کرتے تھے لوگ گذرے کے ہوتے کو کافر جا رہا ہے دور سے ڈھیلا مارا کرتے ہیں لیکن ایک مقصد تھا دندگی کا اگر انہوں نے جو کچھ کیا وہ نہیں کیا ہوتا اور اس حفظ میں نہیں لگے ہوتے ہیں آج بھی پسٹی میں ہیں آج بھی بہت پیچھے ہیں جب دین اور دنیا کو مسلمانوں نے تقسیم کیا علم دین اور علم دنیا کو یہ اسلامی ادارے تھے جہاں سے سائنٹس نکلا کرتے تھے وہ انہیں کو مدارس کے لیجے وہ مدارس تھے جہاں سے سائنٹس نکلتے تھے دینی علوم کے ماہر بھی عربی علوم کے ماہر بھی تو جب یہ الگ الگ ہو گیا اور مسلمان یہاں پسٹ ہو گئے ہیں تو آج بورے سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی تعداد ہے جو کچھ کر سکی کچھ آگے بڑھ سکی کچھ نکل سکی اور ابھی بڑھ رہے ہیں تو وہ ایک تحریک تھی جو انہوں نے شروع ہوئی فکر ان کو جو تھی وہ یہ تھی کہ میری قوم جس جہالت کی قید میں پہنچ گئی وہاں سے میری قوم آزاد ہو جائے میں ایک واقعہ زندگی کا ان کا دردار ہوں مقصد کی لگن کے لیے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے اگر اڑی ہوئی تھی خوب ایک افعہ اڑتی ہے نا تو پھر چاروں طرف ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہم نے تو خود ڈاکومنٹس دیکھے کہ انگریزوں سے ان کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ اگر ان سے حکومت وقت سے بنا کر نہیں رکھے تو ہم یہ ادارہ نہیں چلا سکتے تو ان کو تو قوم کی فکر کیسے تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ دس ہزار روپے میں انہوں نے اپنا سر ویچ رکھا ہے انگریزی حکومت بیٹش حکومت کو اور وہ میوزیم میں رکھا جائے گا اور اس کے انہوں نے ٹین دھاوڈن لے لیے ایک مرتبہ ان کے چند لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ذکر کیا انہوں نے کہ ہم ایسی بات سنیئے کہ لوگوں میں مشہور ہیں لوگ ایسی باتیں اڑا رہے ہیں کہنے لیکن دس ہزار تو بہت بڑی قیمت ہو گئے ہیں اگر دس روپے میں میرا سر بھگ سکے تو میں اپنا سر اسی وقت دینے کو تیار ہوں اگر ان مسلمانوں کے کام آ جائے اور اس مقصد کے لیے میں کھڑا ہوں گا ہوں تو میں دس روپے میں بیجنے کو تیار ہوں گا ہے یہ ان کے اس جذبے کی باتیں صرف قوم کے لیے صرف ملت کریں